چار نیتا ٹی ایم سی کے گرفتار ہوتے ہیں اور اس کے بعد بڑا ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ممتہ نے خود کی گرفتاری کی مانگ کر دی ہے منتریوں کی گرفتاری پر سی بی آئے نے سرکار سے اجازت نہیں لی ممتہ بنرجی کا یہ کہنا ہے ممتہ نے ڈی آئی جی سے گرفتاری پر بات کی ہے منتریوں کو گرفتار کیا تو مجھے بھی کرو ممتہ بنرجی نے کہا ممتہ بنرجی پہنچی سی بی آئے دفتر ناردہ کیس میں ٹی ایم سی کے چار بڑے نیتا جن کی گرفتاری ہوئی ہے جس میں فراد حکیم، مدن مطرہ، سبرت مکھر جی اور سوون چٹر جی شامل ہیں جن سے پوچھتاک سی بی آئے دفتر میں ہو رہی ہے جس کے بعد ممتہ بنرجی سی بی آئے دفتر پہنچی اس وقت وہ وہاں پر بھی موجود ہیں روی شنکر دتا لگاتار وہاں سے ہمیں اپ ڈیٹ دے رہے ہیں ممتہ بنرجی یہ کہنا ہے کہ نہ کوئی نوٹس اور نہ ہی راج سرکار کی پرمیشن اس کے بعد بھی ان کی گرفتاری ہوئی ہے ڈی آئی جی سے اس بابت بات کی ہے ممتہ بنرجی نے اور یہ کہا ہے کہ ان کو گرفتار کیا ہے تو مجھے بھی گرفتار کرو اور میرے سے ہوگی روی شنکر دتا لائیو ہمارے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ہیں روی ابھی اس وقت کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ کیا ہے ممتہ بنرجی سی بی آئے دفتر میں دیکھیں ابھی تک ہم لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں اور آپ کو دیکھ سکتے ہیں سی بی آئی کا جو دفتر ہے جو مین گیٹ ہے نیچے فرس فلو میں وہاں پہ کھڑے ہیں یہاں پہ جو لوگ اندر جا رہے ہیں ان کو پوچھتا اچ کے بعد دیکھنے کے بعد ان کا آئیڈنٹیٹی جاننے کے بعد اندر دیا جا رہا ہے جانے دیا جا رہا ہے اور سب سے باری بات ہے خبر آرہا ہے کہ کہیں جگہ پہ وہ یہاں پہ دھنے پہ بیٹھ چکے ہیں بی جے پی کے جو ہیسٹنگز کے آفیس ہے اس کا باہر وہاں پہ پروٹیس چل رہا ہے ایسا سننے میں آیا ہے اور سب سے باری بات ہے کہ تریریمال کانگریس کا یہ جو موو ہے آج کا لوگ ڈاؤن کے بیچ یہ جو موو ہے یہ موو اپنے آپ میں انوکھا ہے اس کا کارن یہ ہے کہ محمتاب اینر جی اوپر جا چکی ہے جتنے بھی سارے آئی پی ایس آفیسرز ہیں وہ یہاں پہ آئے ہیں ہمائن کبیر جو فیلار ابھی پسیمانگا سرکار کے منتری ہے ایکس آئی پی ایس ہے وہ یہاں پہ آئے ہیں سلاح پارمش کرنے کے لیے کہ کیا کیا جائے یہ پورا معاملے میں محمتاب اینر جی کیونکہ یہاں پہ ہے یہ معاملہ کا جو ویٹیج ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے محمتاب اینر جی سی بی آئی دفتر پہلی بار آئی ہے اور آکے وہاں پہ اوپر فیفٹین فلور میں بیٹھ چکی ہے ان کا ڈیمانڈہ کار یہ ہے کہ مجھے ایریسٹ کرنا ہے اگر باقی کا نیتہ کو ایریسٹ کیا گیا تو یہ اپنے آپ میں بہت 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 دیمانڈ ہے کہ کیا یہ جو پورا معاملہ ہے اسے اسے لائن آرڈر سے زیادہ جوڑ کر دیکھا جائے پولٹیکلی موٹیویٹیڈ اسے زیادہ ایک طریقے سے دیکھا جائے آپ کہہ رہے ویٹیج بڑھ گیا ہے سوال یہ کہ اگر سی بی آئی اپنی کاروائی کر رہی ہے تو ممتہ بینر جی کو کیوں ضرورتان پڑی کہ وہ سی بی آئی دفتر پہنچے اور کہیں کہ مجھے بھی گرفتار کرو دیکھیں ممتہ بینر جی کا یہ کہنا ہے کہ ان کو ان کے گورنمنٹ کو یا تو پھر چیپ منیسٹر کا ناتے ان کو یا تو سپیکر بیمان بینر جی کو کوئی بھی نوٹیس نہیں دیا گیا تھا جو لوپ ہولز کے بات میں کر رہا تھا لوگ کے جو لوپ ہولز ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے سی بی آئی نے گورنر سے یہ ایک آرڈ سائن کروا لیا تھا پرمیشن لے لیا تھا کہ آپ پسچیم بنگال کے تین بیدھائک جو ہے ان کے خلاف استعمال کر کیونکہ شبون چیٹر جی ہے وہ ابھی سیویلین ہے نہ تو وہ کوئی منتری ہے نہ میار ہے سیویلین ہے تو اس کے خلاف کوئی بھی کاروائی ہو سکتا ہے لیکن سوال تری نومل کانگریس یہ اٹھا رہا ہے کہ یہ جو تین منتری اور بیدھائک جن کے خلاف یہاں پہ سٹیپ لیا جا رہا ہے وہ سٹیپ لینے سے پہلے کس کا پرمیشن لیا گیا تھا اگر گورنر کا پرمیشن لیا گیا ہے تو چیپ منیسٹر کو کیوں نہیں بولا گیا سیویلین ہے اس کا اتتر پہلے بھی دے چکا ہے کہ جب سپیکر نہیں تھے تب وہ گورنر کے پاس گیا تھے تو پوچھنا یہی پہ ہے کہ اس دن کو کیوں چنا گیا تھا جب سپیکر نہیں تھے تو یہ لپنس ہولز ہے لوکے اور سب سے باری بات ہے اور ایک سوال اٹھا رہا ہے تو شویندو عدی کاری مکول رائے کو اس میں کیوں چھوٹ دیا گیا وہ بھی ناردہ معاملے میں تھے وہ بھی آج بیدھائک ہے اس کا بھی پرمیشن لینا چاہیے تھا کیوں اس کا پرمیشن نہیں لیا گیا اگر جو سیمپل ٹیسٹنگ کا بات کیا جا رہا ہے جو آڈیو کلپ کا بات کیا جا رہا ہے وہ ویڈیو کلپ کا بات کیا جا رہا ہے وہ شویندو عدی کاری اور مکول رائے کے خلاب بھی ہے اگر وہ بھی ہے تو ان لوگ یہاں پہ آج کیوں پریزنٹ نہیں ہے یہ بھی سوال اٹھا جا رہا ہے اور تریرمول کانگریز کا صاحب صاحب یہ کہنا ہے یہ راج نیتک پتی ہنگشا ہے لیکن سمجھ میں کیلکولیشن کے حساب سے سمجھ میں یہ نہیں آرہا ہے چناؤں کے بعد کیوں یہ پہلے ہوتا تو سمجھ میں آتا چناؤں کے بعد یہ کر کے یہ پورا مجھر پولٹیکلی موٹیویٹڈ ہے لیکن بی جے پی کہہ رہی ہے یہ تو لائن آرڈر سیٹویشن ہے سی بی آئے اپنا کام کر رہے آپ رہی ہے اور ابھی شنکر دتا اور تصویریں بھی دکھاتے چلیے گا کیونکہ سی بی آئے دفتر میں اس وقت بڑا ڈیبلپمنٹ ہو رہا ہے میرے سے ہوگی جتیندر بھی اس وقت تمہارے ساتھ جڑ چکے ہیں جتیندر ذرا یہ سمجھائیے جو ممتہ بنر جی پہنچی ہیں سی بی آئے دفتر میں خود کی گرفتاری کی مانگ کرتے ہوئے اور سوال اٹھا رہی ہیں اس ایکشن پر کیا سی بی آئے کے اس ایکشن پر ممتہ بنر جی سوال اٹھا سکتی ہیں بلکل یعنی کہ آج ہی گرفتاری اور آج ہی چارج شیٹ کا دائر ہونا یہ بڑا ڈیبلپمنٹ سی بی آئے کی طرف سے اس کیس میں چار بڑے نیتار اس ناردہ کیس میں ٹی ایم سی کے اس وقت پروہ دیش کی سوموار سے شکروہ رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر